بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صرف یہ تین چیزیں استعمال کر کے آپ اپنی انگریزی کو پروفیشنل بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ انگریزی بولنا چاہتے ہیں پر پروفیشنل انگریزی نہیں بول پا رہے ہیں اور آپ کے پاس وکیبلری بھی ہے لیکن پھر بھی آپ انگریزی نہیں بول سکرے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو آپ لوگ آخر تک دیکھتے رہیے آپ کے یہ ویڈیو بہت کام آنے والی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو جیسے ہم ویڈیو اپلوڈ کریں نوٹفیکشنز مل جائے تین چیزیں وہ جو تین چیزیں میں بتانے لگا ہوں وہ تین چیزیں آپ سب سے پہلے تو آپ آج یہ دیکھیں کہ آپ انگریزی میں کیسے ہیں آپ لوگوں نے اپنی انگریزی کو آج انیلائز کر لینا ہے کہ آج آپ اس کو دیکھ لیں کہ آپ کیسے انگلیش بول سکتے ہیں اس کی ایک ریپورٹ تیار کر لیں اپنی ایک ریپورٹ تیار کر لیں کہ آپ کی انگریزی کیسی ہے آپ بولنے میں کیسے ہیں آپ سننے میں کیسے ہیں اور آپ لکھنے میں انگلیش کو کیسے ہیں آپ نے یہ تین چیزیں آج سے شروع کرنی ہیں اور پھر ان کو اپنا معمول بنا لینا ہے وہ تین چیزیں جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں آپ نے آج سے ان کو شروع کر کے ان کو اپنا معمول بنانا ہے دو ہفتے یا چار ہفتے آپ جب ان تین چیزوں کو بارقائدگی کے ساتھ دھیان سے استعمال کریں گے تو آپ اپنی انگریزی میں یقیناً بہت فرق محسوس کریں گے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اگر چتنی مرضی کلاسس پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس صحیح انگلیش بولنے کا طریقہ کار نہیں ہے تو آپ انگلیش نہیں بول سکتے ہیں انگریزی نہیں بول سکتے ہیں انگریزی بولنے کے لیے آپ کو سب سے پہلی جو تین چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ بالکل یہ آپ کے سامنے لسننگ ہے یعنی کہ سننا دیکھیں ہم انگلیش کو سننے سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے غور کے ساتھ سننا ہے آج سے ہی آپ انگلیش صحیح انگلیش وہ انگلیش جو انگریزوں کی انگلیش ہے آپ نے وہ سننی ہے موویز دیکھنا شروع کر دیں خبریں بی بی سی کی اور مختلف اس قسم کی ویڈیوز وغیرہ جس میں آپ انگلیش کو پراپر سن سکیں یاد رکھیں کہ ایسی انگلیش موویز جس کے اندر ایسی ویڈیو جس کے نیچے آپ کو انگلیش بولنے کے ساتھ ساتھ انگلیش لکھی بھی آ رہی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھنی ہے اس کو نہیں سننا ہے آپ نے وہ ویڈیو سننی ہے جن کے اوپر صرف ویڈیو آواز آ رہی ہے ویڈیو کے ساتھ آپ کو آواز آ رہی ہے آپ نے وہ آواز پہ دھیان دینا ہے اور اس کو باقیدہ لسن کرنا ہے غور سے سننا ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کیا بول رہے ہیں لسن کرنا ہے آپ نے اس کے بعد جو دوسری چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ ہے observe مشاہدہ کرنا ہے اب آپ نے سننا ہے لسن کرنا ہے اور پھر اس کا مشاہدہ کرنا ہے دیکھنا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا بولا جا رہا ہے اب دیکھیں بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں لیکن body language سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جب ہم دھیان دے کے observe کر کے listen کریں گے دھیان دے کے سنیں گے تو ہم سمجھ پائیں گے کہ کیا بولا جا رہا ہے تو اس طرح ہم کافی حد تک سمجھ پائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اس کو بار بار کریں repeat کریں اگر آپ کے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ خود ان کو پلے کر رہے ہیں تو آپ ان کو بار بار reverse کر کے یا اس حصے کو بار بار دیکھیں اور مشاہدہ کریں اور سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا بولا جا رہا ہے اور اس کے بعد آخر میں آپ تیسری چیز تو استعمال کریں گے وہ ہے imitation imitation یعنی کہ آپ نے نکل کرنی ہے ویسے ہی ہو بہو جیسے کہ ادھر کی جا رہی ہے جو آپ سن رہے ہیں جیسا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں ویسے ہی آپ نے کرنے کی نکل کرنی ہے اسی طرح بولنے کی اسی طرح کام کرنے کی اسی طرح کی نکل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو یوں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب آپ لوگ ان تین چیزوں کو بقیدہ طور پر استعمال کرنا شروع کرتیں گے اپنی ڈیلی روٹین کے اندر اور صرف دس سے پندرہ منٹ بھی اگر آپ ان کو روزانہ دیتے ہیں لسننگ کو اپڈورف کو اور امیٹیشن کو تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنی انگلیش کو ہائی کر سکیں گے آپ جو دیکھیں اس کا بقیدہ مشاہدہ کریں اس کی سمجھیں کہ باڈی لینگویس سے وہ کیسے کام ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کی نکل کریں تو یوں آپ لوگ اپنی ریپورٹ دو ہفتے اور چار ہفتے کے بعد دیکھیں اور اس کے بعد انیلائز کریں تذہر کریں کہ آپ کی انگلیش آج کیسی ہے اور پھر دو یا چار ہفتوں بعد کیسی ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ